اللہ 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 یہ کچھ مناسب نہیں لگتا جو صاحب شان ہوں وہ پریشان کیوں ہوں ان کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ اگر ساری زندگی کائنات کے برابر لوگوں کو باٹنا شروع کر دیں تو کبھی خزانہ علوم آل محمد ختم نہ ہو البتہ باتیں بڑی آسان سی ہیں مثال اس طرح سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ مبارکہ یاسین کے فضائل کو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا تو آپ کے سامنے جو مخاطب تھے جو آپ کے سامنے موجود تھے مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور آپ نے اشارت فرمایا کہ یا علی سورہ یاسین کے اتنے فائدے یہاں تک کے شمار کرتے کرتے دس فائدے بیان کیے گئے دس فائدے معصوم اول نے معصوم ثانی سے بیان فرمایا یوں کہ یہ کہ بادس خدا بزرگ نے بیان کیے اور باد محمد بزرگ نے سماعت کیا کہنے والے کو محمد کہتے ہیں سننے والے کو علی کہتے ہیں اب اگر ان دونوں کے بعد بھی انسان کو یقین نہ آئے تو پھر خدا ہی حافظ سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہ علیہ السلام محمد وعالی محمد لیکن روایت کو پورا بیان کیجئے تو طویل وقت چاہیے میں خلاصہ کر رہا ہوں اشارت فرمایا کہ یا علی اگر کوئی انسان روٹی چاہتا ہو بھوکا ہو اور خدا سے روٹی طلب کرنا چاہے سورہ یاسین پڑھے خدا کہیں نہ کہیں سے اس کے رسک کا انتظام کر دے گا اگر پیاسا ہو پانی طلب کرے خدا کی بارگاہ میں سورہ یاسین پڑھ کر خدا اس کی پیاس کے بجھانے کا انتظام کر دے گا اگر لباس کی احتیاج ہو صاحب احتیاج لباس ہو اس کو لباس چاہیے ہو سورہ یاسین پڑھے خدا لباس اس کو عطا کر دے گا اگر انسان مریض ہو شفا چاہتا ہو اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگے خدا اس کے لیے مرس کو دور کرتے ہوئے شفا نصیب کر دے گا اگر انسان راستہ بھول گیا ہو راستہ معلوم کرنا ہو تو شاید گوگل سے ملے نہ ملے سورہ یاسین سے مل جاتا ہے ہو سکتا ہے گوگل بھی صحیح کہتا ہو مگر ہمیشہ ہمیشہ گوگل صحیح نہیں بھی کہتا ہے کبھی کبھی بھول جاتا ہے یا میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ گوگل نے تو بتایا تھا کہ اب باس ٹاؤن کا راستہ کونسا ہے گوگل کو کیا پتا کہ محرم کی آمد ہے راستے میں رکھے گئے کنٹینرس نے راستہ بند کر دیا ہے تو راستہ بند ہونا بتانا اس کے بس میں نہ تھا بس وہی بتائیں گے کہ کھلا کہاں سے ہے اور بند کہاں سلوات پڑے محمد وعالی محمد تو اگر راہِ گمشدہ راستہ بھول جانے والا نیٹ نہ رکھتا ہو گوگل سے معلوم نہ کر سکتا ہو اور سورہ یاسین پہ یقین بھی رکھتا ہو پڑھے یہ سورہ یاسین اور مجھے یقین ہے کہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرے گا یاسین مکمل نہیں ہوگی راستہ سمجھ میں آ جائے گا اب یہ الگ بات ہے کہ بادنے مکمل کرتا ہے یا نہیں کرتا مگر رباہت کے الفاظ یہی ہیں اگر کوئی قائد میں ہو اور قائد سے رہائی چاہتا ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے قائد سے رہائی کے اسباب بن جائیں گے اگر کوئی ازدواج نہ رکھتا ہو اور ازدواج چاہتا ہو سورہ یاسین کی تلاوت کرے ازدواج کے اسباب ان شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کے مرہوم کی مغفرت ہو جائے اس کے لئے خدا جنت کا راستہ آسان کر دے تو وہ تلاوت کرے سورہ یاسین کو برائے مرہومین تو خدا مرنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے سورہ یاسین کو بخش دیتا ہے